لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس زمن میں ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ عز و جل جو ہمارا رب ہے جو ہمارا الہ ہے جو ہمارا پالنہار ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور قرآن میں بار بار کہتا بھی ہے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں کبھی اس کے معنی پر غور کر کے دیکھیں کہ غفور کے ساتھ رحیم کا اضافہ کیوں ہے غفور کا معنی ہے بہت بخشنے والا سب سے زیادہ بخشنے والا سب سے زیادہ معاف کرمانے والا اور رحیم کا معنی کیا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا یہ معنی آپ اپنے ذہن میں رکھیں اب ایک اور بات کہتا ہوں حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں لوگ اللہ کے رحمت سے داخل ہوں گے اس کے رحم سے داخل ہوں گے اس کے کرم سے داخل ہوں گے عمال کی وجہ سے تو ہم داخل نہیں ہوں گے اس کی رحمت سے داخل ہوں گے اس کے رحم سے داخل ہوں گے اسی لئے کیا کہا کہ وہ رحمان ہے فی الدنیا اور رحیم ہے فی الاخرہ مومنوں پر رحیم ہے صفتِ رحیم ہے آخرت میں اور سب پر صفتِ رحمان ہے دنیا میں سب پر مہربان ہے دنیا میں جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے کیونکہ وہ رب ہے اس نے بنایا ہے وہی پال انہار ہے تو سب کی نشنما بھی وہی کرتا ہے لیکن جب آخرت کا معاملہ ہے تو وہاں پہ صرف ایمان والوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہے جو صاحبان ایمان ہے اب یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئیں آپ کو اب ہمیں جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ جنت میں بغیر اللہ کی رحمت کے داخل نہیں ہوں گے اسی لئے اس نے جہاں جہاں کہا کہ مجھ سے معافی مانگو میں معاف کروں گا کیونکہ میں کون ہوں میں معاف کرنے والا بھی ہوں رحم کرنے والا بھی ہوں کہ جس کو میں معاف کر دوں اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیتا ہوں یعنی تم نے کبھی دیکھا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے دنیا میں جب لوگ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو پھر معاف کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں اگر دل سے پکے دل سے بھی معاف کر دیا تو در گزر کرنے کے بعد کہتے ہیں چلیں جی بات ختم ہو گئی کبھی ایسے دیکھا ہے کہ آپ نے کسی کو معاف کی اور معاف کرنے کے بعد ساتھ توفہ بھی دیا ہو کہ میں نے معاف کر دیا میں ہی توفہ دے رہا ہوں بلکہ جو معافی مانگنے آتا ہے شاید وہ توفہ لائے آپ کے لئے آپ اس کو توفہ نہیں دیتے ماف کرنے کے بعد لیکن وہ میرا رب ہے اتنا رحیم ہے کہ ماف کرتا ہے خطا ہم سے ہوئی ہے ہمیں ماف کرتا ہے اور ماف کرنے کے بعد جنت کا توفہ بھی دیتا ہے سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں غفور بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں اور میں ہی تو ہوں میں ہی ہوں میرے بندوں میں ہی ہوں میرے علاوہ تم یہاں ماں ماتیں نہ ٹیکتے رہا کرو یہاں ماں جا کے ٹکرے نہ مارتے رہا کرو میں نے دینا ہے تمہیں تم میرے پاس آؤ کیونکہ میں ہوں غفور اور میں ہوں رحیم اور اس بات کو اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے حبیب آپ انہیں یہ بیغام سنائیں سورہ آلیہ امیعان آیہ نمبر 31 اگر تم دعوے دار ہو اللہ کی محبت کے تو میری اتباہ کرو محبت سے اور احترام سے یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا حال میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلان سے محبت کرتا ہوں تو بھی فلان سے محبت کر جبرائیل اس سے محبت کرتا ہے پھر جبرائیل آسمان میں ندہ لگاتا ہے کہ آسمان کی مخلوق ملائکہ اللہ فلان سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کر وہ بھی محبت کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ پیغام محبت دنیا میں اترتا ہے تو لوگوں کے دل میں وہ شخص مقبول ہو جاتا ہے دل سے مقبولیت ہوتی ہے زبان کلام نہیں دل سے مقبولیت ہوتی ہے اور یہ مقبولیت جو دل سے ہونا یہ اللہ کی طرف سے اترتی ہے اللہ کے ہاں جو مقبول ہو گیا تو وہ دنیا میں بھی اللہ اسے مقبول کر دیتا ہے لیکن صاحبان حق ہوں صاحبان حق ہو اور اللہ کے لئے پھر یہ محبت ہو دنیاوی غرض اس میں شامل نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں میرے حبیبین پیغام یہ پہنچاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں تمہارے لئے کیونکہ تم اگر گنے گار ہوگے جہنم میں ڈالوں گا تو میری ملک میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی اور تم اگر نیک و کار ہو اور جنت میں ڈالوں گا تو میرے ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو تمہیں جہنم میں بھیج دینا ایسا نہیں ہے کہ تم سے کچھ میں لے لوں تو میرے ملک میں زیادتی ہو جائے بڑھ جائے میرا ملک اور تمہیں جنت میں ڈال دوں تو کہیں تم میرے ملک میں سے کچھ لے لوں اور میرے ملک میں کمی آ جائے نہیں نہیں یہ سب تمہارے لئے ہے تمہاری بھلائے کے لئے ہے یغفر لکم ذنوبکم کیوں واللہ غفور رحیم بے شک اللہ ہی تو ہے وہ جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو جائے اور اپنے دل میں اس محبت کو اتنی جگہ دے کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ انسان کو تقوی حاصل ہو جائے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُّلَهُمْ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی ناراضگی سے یخشا ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کیے رہتا ہے کہ اس کو ہر پل یہی اس کے ذہن میں چلتا رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں نے اس کو جواب دینا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر وہ تقوی کی اس قیفیت پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ عمل سے اس کا ثبوت دیتا ہے اس لیے کیا کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے پھر کہیں کہا کہ جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے من تاب وآمن وعمل صالحا تو توبہ کے بعد ایمان اور ایمان کے بعد عمل صالح ٹھیک ہے تو یہ تمام معاملات ساتھ چل رہے ہیں اس لیے کہا کہ وَيَتْتَقِحِ تو پھر یہ لوگ کون ہیں فَأُولَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ یہی تو ہیں جو جیتنے والے ہیں جو اصل معلومے جو جیتنے والے ہیں اور گھاٹے میں کون ہیں وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے فَنَنْ يُقْبَلَ مِنْ ایسے دین قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ جب دین کی تکمیل ہو گئی اور پھر اسلام ہی کو دین چن لیا گیا تو پھر اب اس کے بعد کوئی دین نہیں ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی پاس سے جتنے بھی انبیاء آئے وہ دین اسلام ہی کی طرف بلاتے ہیں پھر بعد میں لوگوں نے ان کے نام رکھ لئے لیکن اصل میں جو دین تھا وہ تو شروع سے دین حق دین اسلام ہی ہے تو وَمَنْ يَبْتَغِينَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَنَنْ يُقْبَلَ مِنْهُسْءِ قُبُول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ گھاٹے میں ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا تو بس یہ بات بڑی واضح ہے کہ خسارے میں کون ہے اور فائدہ میں کون ہے اس لئے کہا وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَا بے شک انسان خسارے میں ہے لیکن کون خسارے میں نہیں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِرُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اور جمع رہے حق پر اور جمع رہے صبر کے ساتھ تو یہ مسائب و آلام تو آتے ہیں تمہیں ہم مبتلا کریں گے لیکن پھر وہیں پر تو تمہاری جانچ پڑتال ہوگی کہ تم آؤ ہمارے پاس تو ہم دیکھیں کہ ایوکم احسن وعمالہ کبھی تمہیں ہم جوع سے کبھی خوف سے کبھی تمہیں ہم کھانے سے کبھی خوف سے کبھی مختلف آلام زندگی سے امتحان میں ڈالیں گے الَّذِينَ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَاكُمْ اَيُوکُمْ احسن وعمالہ اور ہم نے اس حیات اور بہت بنائی اسی لئے ہے تاکہ تم جب ہمارے پاس لوٹو تو ہم دیکھیں کہ تم میں کون ہے جو صاحبِ احسان پر پہنچا ہے احسن وعمالہ پر پہنچا ہے تو صاحبانِ اسلام سے صاحبانِ ایمان سے صاحبانِ احسان تک پہنچنا یہ گول ہے اور اس کے لئے نفس کو اب مارا سے اٹھا کر مطمئنہ تک لانے کی ضرورت ہے محنت لگے گی محنت سے نہیں گھبرانا مشائل بھی آئیں گے مشکلات بھی آئیں گی شیطان حملے بھی کرے گا لیکن بچانا ہے اپنے آپ کو چلنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے میری بھی مدد کرے ہم سب کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کرے وما علینا إلا البلاغ موسیقی موسیقی